یہ دیکھیں کونسی نسل کا ہے نسل کونسی ہے لاری لاری دیکھو یار ماشاءاللہ یہ دیکھو ایک بچہ کتنا خوبصورتی سے جایا ہوا کیمل کو آپ دیکھو بچہ لے گئے جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو میں موجود ہوں ناظرن بائی پاس مویشی منڈی میں اور یہاں پہ یہ جو سپارٹ ہے میرے رائٹ سائیڈ کشمیر بلاک ہے یہاں بورڈ دیکھ سکتے کشمیر بلاک کا اور اس کشمیر بلاک میں وہ سندھی نسل کے مختلف نسل کے سندھی بریڈ سے تلق رکھنے والے لاری اور تھری کیمل جو ہے وہ موجود ہیں اس طرف آجاو میرے ساتھ میں اس کمیج بلاک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیمل جو ہیں بائیٹ کیمل بھی ہیں اور باقی دوسرے لاری اور سندھی نسل کی کیمل اس پارٹ میں موجود ہیں اس وقت میں کیمل منڈی کے اندر آ گیا ہوں کیمل منڈی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے آپ کو کیمل نظر آئیں گے یہ دیکھو یہ وائٹ کیمل ہیں اور آگے بھی آجاو کسیر تعداد میں آپ کو کیمل نظر آئیں گے اور تھری نسل کے لاری نسل کے کیمل ہیں یہاں پہ اور دیکھیں کافی ہیوی کیمل ہیں یہ دیکھیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کھڑے ہیں اور اس طرف بھی دکھاؤ اس طرف بھی لاری نسل کی کیمل ہیں یہ دیکھو لازٹ ٹائم ہم نے جو بلاگ بنایا تھا اس میں کم تعداد میں کیمل نظر آئے تھے آپ یہ دیکھیں یہ ریڈ یہ یہ والا اس کو میندی لگائی ہوئی ہے بیسیکلی اور اس طرف بھائی چارہ کھلا رہے ہیں آجو آجو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا کیمل یہ دیکھیں بچے کو جی طرح نوالہ دے کے کھلاتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں بچوں کی طرح اس کے موں میں نوالہ ڈالا جا رہا ہے چارہ کھلایا جا رہا ہے یہ سفید نوم کا سفید ہے anymore اورسincome یہ بلوچتان کا بلوچستان کے ملوچستان wander بلوچستان پنجاد طرح بلوچستان سندھ میں white نہیںوجوتا وہ پیچھے میں نے دو آپ کو دکھائی تھے نو وہ دو white اور یہ بھلا بھی white ہے یہ بھی white ہے آگے بھی white کھڑے ہیں یہ دیکھو اور یہ بھائی بھی اس کو چارہ دے رہے ہیں یہ کونسی نسل کا ہے یہ لاری ہے نہیں نہیں لاری نہیں ہے یہ کونسی ہے یہ تھری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو brush سے ساپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے بھی آ جائیں کچھ camel بیٹھے ہوئے اور آگے آ جو دیکھیں وہ دیکھیں ما شاہ اللہ اس کو سجایا ہوا ہے اس کو دولن کی طرح کیمل کو سجایا ہوا ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ آگیا جو اچھا کچھ کیمل جو ہے نا آپ اس طرف ہی دیکھو اس طرف یہ دیکھیں وہ خوبصورتی کے لیے تاکہ اونٹ جو ہے خوبصورت نظر آئے اس کے لیے یہ جرنے ہیں نا یہ جو یہ مالا وغیرہ ہیں موتیوں کے ہار یہ پہنائے جا رہے ہیں آپ دیکھو تاکہ اونٹ جو ہے خوبصورت نظر آئے اس کو دیکھو کتنا خوبصورت بیل ہے وہ کیمل ہے آپ دیکھو ما شاہ اللہ آگیا جو اچھا یہ دیکھو یہ والے پیچھے بھی دکھا ہے آپ یہ وایٹ ہیں وایٹ کیمل آپ کو کم تعداد میں نظر آئیں گے باقی جو ہے وہ لاری اور تھری کیمل ہیں یہ دیکھیں اس طرح پانی پلایا جا رہا ہے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے یہ اونٹھوں کو پانی پلایا جا رہا ہے یہ یہ اس پارٹ میں یہ دیکھیں اس طرف جو ہے اس طرف دیکھیں کتنے خوبصورتی سے اس کو سجا رہے ہیں یہ کیا کریں اسی کا بہن ہو رہا کہ اس نے یا حر کو خوبصورت تیجہ ہے اس سان کہ característ کےziękuję لگایا ہے اس کو سجا رہے دیکھو ان کی ٹانگ کے پر بھی لگایا ہے کافی خوبصورت بیل ہے یہ دیکھیں قربانی کا مال ہے ماشاءاللہ اس کو قربانی کے مال کو جو ہے نا خوبصورتی سے سجا رہے ہیں خوبصورت تاکہ یہ خوبصورت اندھر آئے اب دیکھیں اس کی قیمت کتنی ہے بتاؤ ہوتگی ہوتگی پندرہ لاغ روپے کا یہ ہے یہ دیکھیں کتنا بزن ہوگا اس کا 35 مان اس کا وزن ہوگا ماشاءاللہ مارتا تو نہیں ہے نا دیکھو بھائی مارتا نہیں ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا شریف ہے یہ یہ تھری ہے کونس ہے لاری ہے بدین کا لاری ہے لاری لاری یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت عمل آئی آگے آجو آگے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے تاکہ قربانی کے جانوار جو ہے نا ان کو خوبصورتی سے جاتا ہے سنگار لگایا جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس خوبصورتی سے یہ دیکھیں لگا رہے ہیں یہ اس کو لگا دیا ہے انہیں آگے بھی آجو آگے دیکھیں یہ دیکھو یہ اس کو پر پینٹنگ کر رہے ہیں مہنڈی لگا رہے ہیں یہ بھائی مہنڈی لگا رہے ہو ماشاءاللہ یہ دیکھو کیا کالی مہنڈی بھائی مہنڈی سے لگا رہا ہے دیکھو کیسے گردن کونسی نسل کا یہ بھائی ہے بھائی ماشاءاللہ اس کے اوپر سنگار لگایا خوبصورتی سے یاد رکھیں دیکھو خوبصورتی سے اس کو سجایا ہو ہے آپ دیکھیں آجائیں آگے بھی دیکھاؤ یہ اس کو دیکھو مہنڈی سے مہنڈی لگا رہی ہے یہ ریڈ گلر رہا ہے تاکہ ان سب سے منفرد یہ دیکھیں اچھا اس کی کٹنگ جو ہوتی ہے نا اوپر سے یہ دیکھو کتنے خوبصورتی سے ہلا ناسپی اور وہوں نے اس کے اوپر مالا بھی لگایا area اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں قیلر کیسے ڈیزائن سے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے یا دیکھیں اس اونڈ نے زبان نکال ہ lie جی ابھی اور یہ دیکھیں ہر اونڈ کی اوپرر ان نے کچھ 눌러ن بی آج amarillo au اید Forsch و لکھاؤک ہے یہ دیکھیں nehmen اچھا آگے والی دکھو آگے والی پر 6 دیکھا ہواہ اور یہ دیکھیں سکس یہ دیکھیں اور ہر کسی اونڈ کی جو ہے نا سپیسیفیکیشن ہے یہ دیکھیں سیون یہاں پہ سیون لکھا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ہے آگے آو اس کے اوپر بھال دیکھیں یہ کچھ ایسی نسل کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مہندی سے اس کے اوپر سکیئر بنایا ہوا ہے آگے آجا آگے آجا یہ شیڈ پہ آپ کو یہ دیکھو کھڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ یہ سیڈ کے اوپر دیکھیں نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اونڈ کا سپیشل کسائی یہاں پہ اس قربانی ہے جو کیمل منڈی ہے یہاں پہ آپ کو کیونکہ کیمل کو کاٹنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لئے سپیشل کسائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی کٹنگ کر سکے اور اس کے لئے انہوں نے شیڈ میں لکھا ہوا ہے نمبر دیا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر اپنے اونڈ کی قربانی کرنی ہے تو آپ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی مختلف نسل کی کیمل ہے اور انگل یہ کون سی نسل کا کیمل ہے ماشا اللہ ایک معلہ کیسے یہ دیکھیں مسئول اللہ آب سکتے ہیں جس کے لئے کونس کر رابہ سے لکھیا ہے؟ نواب شاید ، نواب شاید ، نواب شاید مثل میں اور موروشاہ ہے قبولشل نماز شاہ اللہ 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 آگے آجو لاؤسٹ بلاگ جو میں نے بنایا تھا اس میں کم جانوار میں نے دکھائے تھے کیونکہ اس وقت کم جانوار تھے ابھی دیکھیں اب میرے دونوں طرف دونوں طرف جنواری جانوار ہے کے مل اور اس طرف دیکھو اس کو صاف کر رہا بائی بائی اس کو صاف کر رہا ہے پیار سے صاف کر رہا ہے یہ دیکھیں آگے آجو یہ دیکھیں کون سی نسل کا ہے لاری نسل کے کافی بڑے بیل ہیں وہ کافی بڑے اونٹ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ دیکھیں لڑی ایک پہ تین لکھا ہوا ہے ملو تین نمبرنگ دی ہوئی ہے اور ان کی درمیان میں گلے میں گھنٹی بھی لگائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بابا میں نے بھائی سے بولانے یقین کرنا میں نے جو ذکر کیا یہ دیکھو ایک بچہ کتنا خوبصورتی سے جائے ہوا ہے کیمل کو اب دیکھو بچہ لے گئے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کو کتنے سنگار لگائے ہوئے اور ہار پینایا ہوئے اور کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اس کی قیمت جو ہے نا پچیس لاکھ روپے قیمت ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ کیمل ہے آپ کو پوری منڈی میں جو ہے نا یہ والا جو میں نے دکھایا ہے یہ والا کیمل بہت منفرد کیمل ہے ہر دو گھنٹے کے بعد بچہ نکالتا ہے اس سے گھوماتا ہے اس طرف بھی دیکھیں اس طرف بھی کافی خوبصورت کیمل ہے اور یہ دیکھیں اس کو مہندی لگائی ہوئی ہے اور کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ والا ریڈ اونٹ ریڈ کے مل آگے آجو آگے آجو بپاری بھائی سے بات کرتے ہیں یہ جو نیچے یہ ڈیزائن لگا رہے ہیں کالی مہندی لگا رہے ہو بھئیہ یہ دیکھو کالی مہندی لگا رہے ہیں اس کے اوپر لال مہندی ہے بھائی لال مہندی لگا رہے ہیں اچھا اس کو پر دیا ہوا نمبر نمبر جو دیا ہوا نو وہ سترہ نمبر یہ کونسی نسل کا ہے مہاری ہے ماشااللہ یہ دیکھیں مارتہ بھی نہیں ہے کتنے پیارے اونٹ ہے مارتہ بھی نہیں ہے قیمت کتنی ہوگی اس میں ساڑھے نو لاک رپے کا آپ آئیں وزٹ کریں اور اس کیمل کو خریدیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے